بھی آپ کے ٹی وی چینلوں پر ڈیویٹ پر جتنے بھی آپ کو ملہ مولوی دکھیں آپ سمجھ لینا کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں پانچ ہزار اور دس ہزار روپین کی قیمت ہے یہ سوال کا جواب وہی دیتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے جو چینل چاہتے ہیں جو اس دیش کا پردھانے میں چاہتا ہے یہ وہی جواب دیتے ہیں بلکل وہی جواب سلو میڈیا والو جن ملہ اور مولویوں کو ڈیویٹ میں تم بلاتے ہو یہ تمہارے چاہتوکار ہیں یہ تمہارے ایجنٹ ہیں یہ مسلمان قوم کے رہبر نہیں ہیں ہم ان کو اپنا رہبر نہیں مانتے ہیں یہ ہمارے ٹرانسلیٹر نہیں ہیں یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں ایسے مولوی مولوی جرجیز کے بوٹ و تلوے کے نیچے نہیں مانتا ان کو بھائی اپنا رہبر نہیں مانتا ان کو اپنا قائد یہ تمہارے چاہتوکار ہیں یہ تمہارے نوٹوں کی گھڑیوں پر پلنے والے لوگ ہیں اور ایسے مولوی اور مولویوں کو مولوی جرجیز اپنے پیر کی جوتے کی ٹھوگر پر ٹھوگراتا ہے نہیں مانتا ان کو اپنا قوم پر ہے دیکھئے گا آپ کے ہم گیم وہی کھیلا جا رہا ہے وہی ننگا ناچ جو بیہار کے سر زمین پر ناچا ہے وہی اللہ ناچ میں یہاں ہوگی تیاری ہو رہی تیاری ہو رہی بنگال کو بھی گجرات بنانے کی تیاری شروع ہو جائے اور اگر یہاں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرو اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے اگر مسلمانوں آنے والی نسل تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اب اتنی سی چیز کو جانتے ہو ہنڈیا ٹی وی والا اتنی سی کٹنگ کر کے دکھائے گا دیکھو مانتا کے فیور میں بولا ہے مانتا اس کو پیسے دیتی ہے یہ اس کو اتنا کٹنگ کر کے دکھائے گا کہ مانتا اس کو پیسہ دیتی ہے اور بلواتی ہے یہ جو موڈی کی ڈالی ہوئی ہڈیوں پر پلتے ہیں ان کو ہم ایجنٹ نظر آتے ہیں جبکہ مانتا ہمیں جانتی نہیں یہاں تو بڑی گندی میڈیا ہو ابھی بھی کسان انتیس ساتھ نہیں مر گئے چاہے انتیس تھنڈ کی وجہ سے لیکن میڈیا رکھی ابھی بھی کسانوں ہی سے سوال ہو رہے ہیں اتنی چیزیں تمہارے لئے کرتو دیئے ہیں تمہیں موڈی جی کہہ رہے ہیں مالا مال ہو جائے گا کسان سوال کسان سے ہی ہو رہے ہیں ارے جب کسان نہیں چاہتا ہے تو تم کیوں بل بنا رہے ہیں کسان نہیں چاہتا تو تم کانوں کیوں رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مقصان میں رہنے دو تو ہم کیوں بنانے پر آمادہ ہو جب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ تینوں بل ریجنٹ کرنا چاہیے انہوں نے ایک ہوتا پتھر مار گئے ہیں کسانوں نے اپنا فیس بک چالوں کیا بند کروا دیئے ہیں اور یہ تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے کرو کرو دیکھیں گے بند کروا دیا اس کو تین ہی دھنٹے میں ساری اکر نکل گئی چھپن انچ کا سینہ چھپیس انچ کا رہے ہیں چھپن انچ کا سینہ تین دھنٹے میں اکر نکل گئی ہے اور کسانوں کا فیس بک چیزیں بند کرنا یہ صورت ہے ایک مسلمان مخبر نے مخبری کر دی پولیس کو بتا دیا ہی ہوتا ہے چند روپیانی جائے گا رات کی تاریکی میں ان پولیس والوں نے اسی گھر پہ چھپا مارا اور سعید اپنے جبہر گرفتار کر لیے گئے ہیں پولیس نے حجاج ابن یوسف کی پولیس نے حجاج ابن یوسف کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد اب اس کو حجاج نے کہا تھا زندہ اس کو میرے سامنے لانا اور میرے سامنے لین کو قتل کیا جائے گا یہ پولیس والے اس کو حجاج کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں لیکن سفر لمبا ہے سعید ابن جبہر بہت دور ملتے ہیں وہاں سے کم سے کم پین چار دن کا راستہ ہے حجاج کے پاس اوف ملے گا سعید ابن جبہر کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے رات گاں دے رہا ہوتا ہے جب پولیس والے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں کہ میں ایک دو گھنٹے آرام کروں گا دوسرے پولیس والے جاکتے ہیں میں سعید پر نظر رکھے ہوئے ہوں کہیں جب تھن جاتے ہیں تو سعید ابن جبہر دیکھتے ہیں کہ پولیس والے آرام کرنے لگے ہیں تو یہ وضو بناتے ہیں اور نماز پڑھنا شون کر دیتے ہیں کیونکہ سعید ابن جبہر کو معلوم ہو چکا اب حجاج ابن یعظم ہمیں پتل کر دے گا اب میں بچوں گا نہیں یہ نماز پڑھتے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں پانچوں دفت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور رات میں تحجید کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پولیس والوں کے ساتھ بہت اچھا افلاق سے پیش آ رہے ہیں ان پولیس والوں کو رحم آ گیا دو تین دن کے بعد ان پولیس والوں نے سوچا سعید تم بہت نیک انسان ہو اور اگر ہم نے تمہیں حجاج کے حوالے کر دیا حجاج کے حوالے کر دیا تو حجاج تمہیں قتل کروا دے گا تو تمہارے قتل کے ذمہ دار ہم بھی بن جائیں گے ایک نیک آدمی ایک نمازی آدمی ایک تحجید گزار آدمی ایک با اخلاق آدمی مجھے